بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام ہمارا آج کا موضوع رمضان المبارک کی اہمیت ہے رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے لئے پورے سال میں سب سے پیارا مہینہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہی رہے ہر شخص سمجھتا ہے کہ سال بھر کے روزے رکھنے آسان کام نہیں ہے مگر اس مہینے کی برکتوں اور ثواب کے مقابلے میں لوگ یہ تمنا کریں گے کہ اے کاش رمضان پورا سال رہے اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ اس میں کیا ہے اس کی کتنی برکت ہے اس میں کتنی رحمتوں کا نزول ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں چار چیزوں کی کسرت کیا کرو جن میں سے دو چیزیں تو صرف اللہ کے رضا کے واسنے ہیں اور دو چیزیں ایسی ہیں جس کے سوا تمہارا چارہ بھی نہیں ہے پہلی دو چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو وہ کلمہ طیبہ ہے اور استغفار کی کسرت ہے یعنی رمضان کے مہینے میں ان دو چیزوں پہ اہمیت پہ توجہ دو ان دونوں چیزوں کو اپنے پاس سب سے زیادہ اہمیت دو ایک تو کلمہ طیبہ کا بہت کسرت سے ورد بھی کرو اس کے معنی و مطالب پہ غور بھی کرو کہ اللہ تعالی نے یہ جو ہم سے اہد لیا اور یہ جو ہم نے بار بار اس کو کہا اور جس کو کہہ کے ہم دین اسلام میں داخل ہو گئے کیا ہم اس کو سمجھ رہے ہیں کیا ہم اس کو کر پا رہے ہیں کیا واقعی اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں اور کیا واقعی ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ کا بندہ اور رسول مانتے ہوئے ان کی صیرت پاک کو پہچان رہے ہیں دیکھ رہے ہیں مان رہے ہیں مطالب کر رہے ہیں غور کر رہے ہیں عمل کر رہے ہیں اور دوسری چیز استغفار کی کسرت ہے اور ان دونوں چیزوں سے اللہ کی رضا کا حصول ہوگا اور یہ صرف رمضان میں ہی سب سے زیادہ آسان ہے استغفار کیا ہے اپنے گناہوں کو ذہن میں رکھو پہلے تو ضروری نہیں ہے ہم مسلمان ہیں ہم کسی اور مذہب سے تعلق نہیں رکھتے کہ ہم مجمعی کٹھا کریں یا کم سے کم کسی ایک مولانا کو کھڑا کریں اور کنفیس کریں کہ ہاں جی ہم سے یہ ہو گیا نہیں ایسا نہیں ہے ہم صرف اللہ کو اپنے دل میں لاکر اپنے گناہوں کو اپنے دماغ میں بٹھا کر اپنے آپ سے شرمندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کو اس کا گواہ بنا دیں اور اسے یہ کہیں کہ ہم شرمندہ ہیں ہم پچھتاتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ ہم غلطکار ہیں اور ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آئندہ نہیں کریں گے اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم آئندہ نہ کریں اب تمہارے ہاتھ میں ہے ہم انسان ہیں اور ہماری فطرت یہ ہے کہ ہم آج وعدہ کرتے ہیں اور کل کو توڑ ڈالتے ہیں ہم مجبور ہو جاتے ہیں ہم شیطان کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں ہم نفس کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں اور ان دو چیزوں کی کسرت جو ہے ہمیں رمضان میں رکھنا ہے کہ ہمیں اپنی خلقت کا مقصد کہ ہمارا معبود کون ہے اور ہم کیوں پیدا ہوئے ہمیں کیوں بنایا گیا اور ہمیں توبہ کرنی ہے اپنے آمال کی اپنے اخلاق کی اپنے گناہوں سے اور اللہ کے قریب ہو جانا ہے توبہ کا مطلب یہی ہے رجوع کرنا پلٹ آنا لوٹ آنا ناظرین اکرام اللہ تعالی نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ تم سے گناہ نہیں ہوں گے اللہ کے رسول نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ پکا وعدہ کر لو اور پھر گناہ نہ کرنا اس کے بعد گناہ کیا تو معافی نہیں ہے بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جب جان حلقون تک پہنچ جائے جب روح نکلنے والی ہوگی اس وقت تک توبہ کرتے رہو اور اس وقت تک اللہ تعالی تمہاری توبہ کو قبول فرمائیں گے اور اللہ تعالی نے بھی یہی فرمایا حدیثِ قدسی میں ہے کہ خدا کی قسم میں ان قوموں کو ان لوگوں کو ختم کر دوں گا اور ایسی قومیں پیدا کروں گا جو گناہ کریں گی توبہ کریں گی توبہ توڑ ڈالیں گی پھر گناہ کریں گی پھر توبہ کریں گی پھر توبہ توڑ ڈالیں گی اور میں ان کی توبہ قبول کروں گا میں تواب ہوں میں غفور ہوں میں رہیم ہوں میری یہ صفت کب کام آئے گی جب میرے بندے گناہ نہیں کریں گے تو یہ دو چیزیں اللہ کو رضا اللہ کو رازی کرتی ہیں اللہ کی رضا کا حصول کا باعث ہیں اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کا طریقہ ہیں جو رمضان میں سب سے زیادہ ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں رمضان میں یہ دو چیزیں تو اللہ کی رضا کا حصول ہیں اللہ کو رازی کرنے کا باعث ہیں یہ تو تم کو کرنا ہے کیا کرو ایک تو تم اپنی خلقت کا مقصد پہچانو کہ تمہیں اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اس کو یاد رکھو اور دوسرے توبہ کرتے رہو اور کسرت کرو استغفار کی دن رات صبح شام اپنے زبان پر بھی اور اپنے دل میں بھی نادم رہو کہ مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں ہوتی رہیں گی اور اے اللہ تو تو معاف کرنے والا ہے تو سراپا افو کرم ہے معافی کو پسند کرتا ہے تو ہم سب کو معاف کر دے حدیث شریف کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کو اس دعا سے بڑھ کر اور کوئی دعا پسند نہیں ہے کہ اے اللہ امت محمد پر مغفرت عامہ فرما دے یعنی صرف اپنے لیے ہی توبہ نہیں صرف خود ہی لوٹ آنا نہیں بلکہ اللہ سے یہ دعا بھی کریں کہ تمام امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے اور دو چیزیں اور ہیں چار چیزیں ان کا کہا کہ طلب کرو دو چیزیں اور ہیں جس کے لئے فرمایا کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں اور یہ جنت کی طلب ہے پہلی چیز اور دوسری آگ سے نجات ہے آگ سے پناہ ہے کہ دو چیزیں تو تم اللہ کو راضی کرنے کے لئے مانگو اور کرو ایک تو کلمہ طیبہ ہے اور ایک استغفار ہے اور دو چیزیں تم صرف اپنی ذات کے لئے مانگو اور اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں یہ نہ دے تو تمہارے پاس بھاگنے بچنے کا بھی کوئی ذریعہ نہیں ان میں سے ایک چیز جنت کی طلب ہے اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو اور جنت میں بھی بہترین درجے مانگو اور اللہ تعالیٰ سے آگ سے نجات مانگو عزیزانِ گرامی میں نے اپنے معاشرے میں اپنے بہن بھائیوں سے اپنے پاکستانی ہندوستانی بہن بھائیوں سے سنا کہ جنت تو مل جائے گی آخر کلمہ گو ہیں ملے گی تو ضرور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ جس نے کلمہ پڑھا اسے جنت ملے گی بھلے کچھ عرصہ سزا کا کاٹ لیں گے کچھ دن جہنم میں گزار لیں گے عامال جو برے ہیں تو کچھ دن جہنم کاٹ لینے کے بعد بہرحال جنت مل جائے گی عزیزانِ گرامی یہ بہت بڑی گستاخی ہے یہ بہت بڑی بے باقی ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر ذرا سا غور کر لیا جائے تو میں اس کو بدنصیب ہی بھی کہہ سکتے ہوں یہ بدقسمت ہی ہے ایسی سوچ رکھنا بھی کہ کچھ دن ہم جہنم میں جلنے پھر جنت مل جائے گی ہاں جنت ملے گی تو ضرور لیکن جیسے ہمارے معاشرے میں کوئی قاتل ہے اس کو ہم جیل بھیجوا دیتے ہیں وہ بارہ سال چودہ سال یا کئی سال سزا کٹ کے لوٹتا ہے سزا یافتہ مجرم سزا کٹ چکا ہے اپنے جرم کی مگر کیا آپ اس معاشرے میں اس کو عزت دیتے ہیں کیا آپ اس مجرم کو پہلی سی عزت دیتے ہیں ایک عزتدار شہری کی طرح حیثیت دیتے ہیں باوجود اس کے کہ وہ اپنے جرم کی سزا پا چکا ہے جنتی لوگ بھی ان گنہگار لوگوں کو جو آگ کی سزا کٹ کے آئے ہوں گے جنت میں عزت نہیں دیں گے اور جنتی لوگوں میں بھی ان کا درجہ سب سے نیچے ہوگا اس بات پر راضی ہونے کی ضرورت کیا ہے کہ ہم سزا کٹ کے وہاں جائیں ایسی سوچ اتنی بدنصیبی کی سوچ رکھنے کی ضرورت کیا ہے جب اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں ہر سال رمضان المبارک بار بار بھیج رہے ہیں تو کیوں نہ ہم اس رمضان المبارک کی یہ چاروں چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بھی ہے حاصل کر لیں اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کریں اللہ کی طرف لوٹ بھی جائیں اور جب وہ منادی کرا رہا ہے بار بار ندا دے رہا ہے ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کر رہا ہے ہم کیوں نہ آزاد ہو جائیں ہم کیوں نہ آگ سے نجات مانگیں ہم کیوں نہ اس سے جنت مانگیں اور کیوں نہ جنت کے بھی بہترین درجے مانگیں اللہ تعالیٰ سے بہترین مانگنا چاہیے ناظرینِ کرام اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں حدیثِ خدسی میں آتا ہے کہ پوری کائنات کے جن اور انسان خوشکی پر رہنے والے تری میں رہنے والے ایک ساتھ ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھے اپنی تمام فرمائشیں ایک ساتھ بتا دیں اور میں سب کی ساری فرمائشیں ایک ساتھ پوری کر دوں تو بھی میرے خزانے میں محض اتنی سی کمی آئے گی جو ایک سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے سمندر کے پانی میں کمی سے آتی ہے عزیزانِ گرامی جب وہ اپنی اتنی رحمت بتا رہا ہے جب وہ اپنی اتنی فیاضی دکھا رہا ہے جب وہ اپنے جود و کرم کی طرف بھولا رہا ہے تو کیوں نہ ہم اس سے لے لیں کیوں نہ ہم اس سے اس کی مغفرت چاہیں کیوں نہ ہم اس سے جنت طلب کریں اور جنت میں بھی جنت الفردوس مانگیں بہترین جنت مانگیں کیوں نہ آگ سے نجات مانگیں جب ہم جانتے ہیں اس نے ہماری مٹی گندھی ہے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ بھی جانتا ہے ہماری فطرت کیا ہے گناہوں سے باز ہم نہیں آسکتے ہم نہیں رہ سکتے ہم آج باز آتے ہیں کل ہم سے طوبہ ٹوٹ جاتی ہے کل ہم چھوڑ بیٹھتے ہیں ہم پھر ملوث ہو جاتے ہیں کبھی شہطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں کبھی اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں کبھی حالات کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں بہانیں ہمارے پاس ہزاروں ہیں تو کیوں نہ پھر اس سے وہ مانگیں جو وہ دینے کو تیار بیٹھا ہے کیوں اپنے تئین ہم خود کو مجرم بنا کے آگ کے لیے تیار کریں اور آگ سے نکل کے جنت کے لیے تیار کریں اللہ تعالیٰ سے بے حساب جنت کی دعا مانگنی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری عمت کو پانچ چیزیں خاص طور سے دی گئی ہیں جو پہلی عمتوں کو نہیں دی گئی پہلی چیز روزے دار کے موں کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے جو پہلی عمتوں کو یہ حیثیت نہیں دی گئی کہ ان کی موں کی بو کو بھی خوشبو سے زیادہ بڑھ کر اور وہ بھی مشک کی خوشبو سے زیادہ بڑھ کر رتبہ دے دیا گیا ہوں دوسرا یہ کہ میری عمت کے لوگوں کے لیے دریا کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمت کے روزہ داروں کے لیے یہ بات بتائی تیسری چیز جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے سجایا جاتا ہے جنت کو اور اللہ تعالیٰ جنت کو فرماتے ہیں کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشکتیں چھوڑ کر انقریب تمہاری طرف آئیں گے چوتھی چیز اس مہینے میں سرکش شیاطین جن اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے ان برائیوں کی طرف لے کر انسان کو جا نہیں سکتے جو غیر رمضان میں رمضان کے علاوہ دنوں میں پہنچ سکتے ہیں اور نمبر پانچ رمضان کی آخری رات جو روزے داروں کے لیے عام مغفرت کی جاتی ہے اس پانچویں چیز پر اصحاب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ کیا یہ رات لیلت القدر ہے آپ نے جواب دیا کہ نہیں یہ رات لیلت الجائزہ ہے یعنی چاند رات یہ آخری رات ہے اور دستور یہ ہوا کرتا ہے کہ جب مزدور کام ختم کر لے تو اسے اس کی مزدوری دے دی جائے اور اللہ تعالیٰ اس دن تمام مسلمان روزے داروں کو جو انہوں نے رمضان میں محنت کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی مزدوری انہیں عطا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلت الجائزہ کے بارے میں جو کہا اس کے بارے میں میں آپ کو الگ سے لیلت القدر اور لیلت الجائزہ کا بتاؤں گی آج میں مولانا منظور نومانی کے جو انہوں نے اپنی کتاب میں رمضان کے تین عشروں کے بارے میں بتایا فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں پہلے بتا دوں آپ نے فرمایا کہ رمضان تین عشروں میں تقسیم ہے پہلے دس دن رحمت کے ہیں دوسرے دس دن مغفرت کے ہیں اور تیسرے دس دن اتقم من النار یعنی آگ یا دوزخ سے نجات کے ہیں مولانا نومانی کا میں آپ کو بتاتی ہوں وہ یوں کہتے ہیں کہ ایک وہ اصحاب ہیں جو صاحبِ تقویٰ ہیں وہ جو ہمیشہ گناہوں سے بچنے کا احتمام کرتے ہیں وہ کبھی بھی ان سے اگر گناہ یا کوئی لغزش ہو جاتی ہے تو توبہ کا احتمام کرتے ہیں یہ لوگ توبہ سے اپنے گناہوں کی صفائی اور اپنے دل کی پاکیزگی کر لیتے ہیں ان بندوں پر تو پہلے عشرے میں ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت شروع ہو جاتی ہے یہ تو پہلے ہی عشرے میں ان پر بارش ہو جاتی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو صاحبِ تقویٰ ہیں ان کے اندر پہلے سے یہ نیک لوگ ہیں ان کے اندر تقویٰ ہیں یہ شرمندہ لوگ ہیں یہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت معافی کے طلبگار ہوتے ہیں کبھی غلطی لغزش گناہ کچھ بھی ہو جائے تو یہ شرمندہ ہو جاتے ہیں فوراں معافی مانگ لیتے ہیں پہلے ہی عشرے پر ان پر رحمت کا نزول ہو جاتا ہے بلکہ بارش ہو جاتی دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو ایسے متقی اور پرہزگار تو نہیں ہیں لیکن اس لحاظ سے بلکل گئے گزرے بھی نہیں ہیں جب یہ رمضان کے ابتدائی حصے میں توب اور استقفار کے ذریعے اور محنت کے ذریعے اپنے آپ کو بہتر بناتے ہیں اللہ کی رحمت کے لائق بنا لیتے ہیں تو ان کی مغفرت درمیانی حصے میں ہو جاتی ہے انہوں نے یہ طبقے بنائے ہیں انہوں نے تقسیم کی ہے انسانوں کی مولانا محمد منظور نومانی صاحب نے کہ پہلے رحمت کے عشرے میں دوسرے مغفرت کے عشرے میں تیسرے اتق من النار کے عشرے میں کس کس طریقے سے کس طبقے کے لوگوں کو کیسے کیسے فائدہ ہوتا ہے پھر میں آپ کو اپنی زبان سے بھی بتاؤں گی فرماتے ہیں کہ دوسرا طبقہ گئے گزرے لوگ بھی نہیں ہیں کبھی ایسے تو کبھی ویسے ہیں عام طور سے غافل ہیں لیکن یہ اپنے آپ کو رمضان میں بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں توبہ اور استغفار بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لائق خود کو بنا لیتے ہیں تیسرے طبقہ ان لوگوں کا ہے جو اپنے آپ پر بہت ظلم کر چکے ہیں اور صرف گناہوں پر توجہ کیا کرتے ہیں ان کا حال بہت ابتر ہے اور اپنی بدعمالیوں سے وہ پوری طرح سے دوزخ کے مستحق ہو چکے ہیں یہ لوگ بھی جب رمضان کے پہلے اور دوسرے عشرے میں عام مسلمانوں کے ساتھ روزے رکھ کر توبہ استغفار کر کے اپنی صحاکاریوں کی کچھ صفائی اور تلافی کر لیتے ہیں تو آخری عشرے میں جو اللہ تعالیٰ کا رحمت کے جوش کا عشرہ ہے جو آگ سے نجات کا عشرہ ہے اللہ تعالیٰ دوزخ سے ان کی بھی نجات فرما دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان تیس دنوں کا ہو یا انتیس دنوں کا ان کو تین حصے بتا دیئے رحمت مغفرت اور آگ سے نجات اب یہ جو تین طبقے انہوں نے بتائے ہیں یہ اس لیے میں نے بتایا کہ یہ زیادہ آسان ہو جاتا ہے ہم لوگوں کی تقسیم کچھ اس طرح سے ہے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھنے والے لوگ ہیں ان کے رتبے بہرحال ہم سے بہت بلند ہیں کچھ لوگ کبھی ایسے ہیں تو کبھی ویسے ہیں رمضان میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو بہت جوش دلایا ہوا ہے اور ہر رات منادی ہے معافی ہے عام معافی کا اعلان ہے آگ سے نجات کا اعلان ہے تو اس میں نیک لوگوں کے رتبے اور بلند ہو جاتے ہیں اور ہم جیسے گناہگار لوگ جو ہیں وہ بھی دھلدھلا کے پاک ہو جاتے ہیں اب تیسرے وہ لوگ جو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے اپنے نفس میں بہت مگن ہیں اور شیطان کے احکامات پر چلنے کو زیادہ آسان سمجھتے ہیں اور اس لیے ان پر آگ واجب ہو گئی ہے جس کا ان کو بھی علم ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے اشرے کے لوگوں کے ساتھ روزے رکھ کے دوسرے اشرے کے لوگوں کے ساتھ روزے رکھ کے خود پر تھوڑا بہت کنٹرول کر کے اور تیسرے اشرے میں آگ سے نجات والوں کے ساتھ بھی مل کر توبہ کر کے اور ان دونوں لوگوں کے ساتھ ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ جو رحمت برسائیں گے عام معافی کا اعلان فرمائیں گے تو سب ہی بخشے جائیں گے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ عام معافی کا اعلان فرماتے ہیں اور فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ یہاں بیٹھے لوگوں کو سب کو جہنم سے آزادی کی نوید دے دو یہاں بیٹھے لوگوں کی تمام دعائیں قبول کرنے کی خوشخبری سنا دو تو اس میں کچھ فرشتے آتے ہیں اور وہ آکے اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ یا رب یہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس وقت توبہ مانگنے کو نہیں بیٹھے ہیں جو اس وقت آگ سے نجات کی دعا نہیں مانگ رہے ہیں وہ محض اپنے کسی کام سے آئے ہیں گزرتے گزرتے وہاں رک گئے ہیں اس تجسس کی نیت سے کہ دیکھو تو یہاں ہو کیا رہا ہے وہاں کچھ لوگ بیٹھے دعا مانگ رہے ہیں تو جو دعا مانگ رہے ہیں صرف انہی کو عطا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں ان کی دعاوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ برکت اور رحمت رکھ دی ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ جتنے اور ہیں جو وہاں اس وقت کھڑے بھی ہیں جو وہاں سے اس وقت گزر بھی رہے ہیں ان سب پر بھی رحمتوں کا نزول ہوگا ان سب پر بھی رحمتوں کی بارش ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے نیک لوگوں کے ساتھ صحبت کیا کرو ان کے ساتھ بیٹھا کرو ان کے ساتھ بیٹھنے سے بھی رحمتیں آپ پر نازل ہوتی ہیں کیونکہ ان پر رحمتیں نازل جب ہوں تو ان کے ساتھ جو لوگ ہوں گے ان پر بھی رحمتیں نازل ہوں گی اسی طرح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوستی کے لئے بھی فرمایا کہ علماء کے ساتھ نیک لوگوں کے ساتھ دوستی کیا کرو کہ ان کی وجہ سے تم پر رحمت نازل ہوگی جو دعا نہ مانگتا ہو وہ دعا مانگنے والوں کے پاس بھی بیٹھ جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان دنوں میں رمضان میں ان کی بھی بخشیش فرما دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عبادہ بن سامت روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے اللہ تعالیٰ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور خصوصی رحمت نازل فرماتے ہیں خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں دعاوں کو قبول فرماتے ہیں اور تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں عزیزانِ گرامی تنافس کہتے ہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش آگے نکل جانا دور لگا دینا اور ملائکہ کے سامنے فخر فرماتے ہیں پس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاو اور بدنصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ گیا تنافس کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں تنافس کیا ہے کہ اس مہینے میں ایک دوسرے سے آگے نکل جائیں ویسے بھی نیکی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے معاملے میں یہ کمپیٹیشن تو بہت اچھا ہے لیکن رمضان میں یہ آسان ہو جاتا ہے تلاوتِ قرآن کے ذریعے اور خود پر کنٹرول کر کے زبطِ نفس کے ذریعے عام طور سے جو کام ہم سے نہیں ہو پاتے ہیں عام طور سے جن کاموں کی وجہ سے ہم قرآن کی طرف تلاوت کی طرف یا نیکیوں کی طرف راغب نہیں ہو پاتے ہیں رمضان میں وہ آسان ہو جاتا ہے رمضان المبارک کی اہمیت کچھ اور چیزوں کی وجہ سے بھی ہے عزیزانِ گرامی مجھے خود بھی بہت حیرت ہوئی جب میں یہ تیار کر رہی تھی تو میں آپ سے بھی شیئر کروں کہ تمام آسمانی صحیفے صرف قرآنِ مجید ہی نہیں تمام آسمانی صحیفے رمضان المبارک میں ہی نازل ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی زیادہ تر کتابیں اس ماہِ مبارک میں نازل ہوئی ہیں قرآنِ مجید لوح محفوظ پر آسمانی دنیا سے آسمانی دنیا پر لیلت القدر کو نازل ہوا جیسا کہ قرآنِ مجید میں ہے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارکا تو یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجید کو ایک مبارک رات لیلت القدر کی رات نازل فرمایا آسمانِ دنیا پر اسی طرح سے پہلی وہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غارِ حیرہ میں بھی رمضان المبارک میں آئی تئیس سال تک یہ قرآن بعد میں جب جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا نازل ہوتا رہا لیکن پہلی وہی رمضان میں اور قرآنِ مجید لیلت القدر آسمانِ دنیا پر اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا حضرت ابراہیم کو جو صحیفے ہوئے وہ یکم رمضان اور تین رمضان کو ملے حضرت ابراہیم کو جو صحیفے اللہ تعالیٰ کے احکامات ملے وہ یکم رمضان کو اور تین رمضان کو ملے حضرت دعوت کو اٹھارہ رمضان اور بارہ رمضان کو زبور عطا کی گئی حضرت موسیٰ کو توریت چھ رمضان المبارک کو عطا ہوئی حضرت عیسیٰ کو انجیل تیرہ رمضان کو عطا ہوئی عزیزانِ گرامی تو یہ ثابت ہوا کہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس قدر اہمیت کا مہینہ ہے اس کو اس قدر اہمیت نازل ہے کہ صرف قرآنِ مجید ہی نہیں زبور بھی توریت بھی انجیل بھی اور حضرت ابراہیم کے صحیفے بھی اسی مبارک مہینے میں نازل ہوئے ہیں وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین شکریہ موسیقی